ہلو اور السلام علیکم سٹوئنٹس آج کا ہمارا ٹاپک کرنٹ افیر اور پاکستان افیرز کے لحاظ سے بہت اہم ہے جس میں بسیکلی ہم بات کریں گے کہ گلگت بلدستان کو پروینشل سٹیٹس دینے کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات ہیں اور اس پروینشل سٹیٹس دینے پہ جو ہمارا ازلی دشمن ہے بھارت انڈیا اس کا بسیکلی کیا سٹانس ہے وہ کن بنیادوں پر ہمارے اس ایکٹ کو جو ہے وہ اس کی مضامت کرتا ہے اور وہ اس کو ان لیگل قرار دیتا ہے تو آئیے آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے تو گلگت بلدستان جیسے کہ آپ کو آئیڈیا ہے یہ پاکستان کے کنٹرول میں ایک ٹیرٹری ہے جو کہ پاکستان کے کسی بھی پروونس کا نہ تو پارٹ ہے نہ ہی الہدہ کوئی پروونس ہے تو بہت عرصے سے یہ ایک ڈیبیٹ سلتی آ رہی ہے اور یہ بسیکلی گلگت بلدستان کے لوگوں کی اور گلگت بلدستان اسمبلی کے جو میمبران ہیں ان کی بھی یہی کوشش تھی کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ایک الہدہ یا ایک ففت پروونس کی حیثی ہے سے پاکستان کے ساتھ جوائن کرنے گلگت بلدستان اسمبلی ایک ریزولیشن پاس کرتی ہے جس کو وہاں کے پرائم منسٹر پیش کرتے ہیں خالد خرشید خان صاحب اور اس میں پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی اور اسی طرح اور جو دوسری پارٹیز ہیں وہ تمام اس کو یونینمسلی پاس کر دیتی ہیں بیسیکلی اس ریزولیشن میں ان کی دو ڈیمانڈز ہیں سب سے پہلی بات وہ چاہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ میں اور انسٹیٹیوٹ میں ان کا ایک ریپریزنٹیشن موجود ہونی چاہیے اور اس ریپریزنٹیشن کے ساتھ ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ ایک بل انیشیئٹ کیا جائے جو کہ یہ دیکلیر کرے کہ جی بی is the province of پاکستان کیوں کیونکہ جی بی کا پہلے سٹیٹس جو ہے وہ کچھ اور ہے کانسٹیٹویشن میں اگر اس کو آلٹر کرنا ہے تو that would be done by our amendment تو پارلیمنٹ تو ان کی یہ دو ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک پہلی ریپریزنٹیشن فیڈرل گورنمنٹ نمبر ٹو اس جی بی کو پروینس کا سٹیٹس دینے کے لیے جو بھی آپ کے لیے amendment required ہے وہ پارلیمنٹ میں انیشیئٹ کرائی جائے اب ہم بات کرتے ہیں اگر پاکستان اس چیز پہ مان جاتا ہے تو اس کے کیا implications ہوں گے ان میں سے چاند implications آج ہم پڑھیں گے ان میں سے سب سے پہلی implications یہ ہے کہ ویکننگ دا کشمیر stance کشمیر issue پہ کشمیر dispute پہ پاکستان کا primarily اور principally stance یہ ہے کہ کشمیر کا issue کشمیر issue کا جو solution ہے وہ united nation کی resolution کے accordingly solve ہونا چاہیے اور اس سلسلے میں ہم یہ مانتے ہیں کہ کشمیری لوگ جس کے ساتھ بھی یہ فیصلہ کریں کہ ہم اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ہم اس کے ساتھ الہاق کرنا چاہتے ہیں ان کی مرضی کے مطابق plebiscite کے تحت ان کی اس issue کا فیصلہ کیا جائے now اب اگر ہم گلگت بلدستان کو provincial status دے دیتے ہیں تو سب سے پہلی بات اس کا کیا impact پڑے گا اس کا impact یہ پڑے گا کہ basically ہم چونکہ now جی بی is the part of جمعہ ان کشمیر ہم جب یہ کہتے ہیں کشمیر کے لوگوں کا plebiscite ہونا چاہیے تو ہم without plebiscite کسی ایک territory کو اپنا province کیسے بنا سکتے ہیں اور اگر ہم بناتے ہیں تو that means we are negating our own stance جو کہ ہم کشمیر کے انڈین اکوپائیڈ کشمیر کے یہ even پاکستان اکوپائیڈ کشمیر کے لے لیتے ہیں جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یونائٹی نیشن کی ریزولوشن لے کے آئے یونائٹی نیشن کی ریزولوشن کے accordingly solution کا حال نکالیں جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں کے لوکلز جو بھی فیصلہ کریں through plebiscite through voting ہم اس کو جو ہمارے لیے قابلے قبول ہے اگر جی بی میں ہم یہ حرکت کرتے ہیں سوری جی بی میں اگر ہی ہم اقدام اٹھاتے ہیں کہ اس کو پروونس کا status دے دیں تو ہم exactly وہی کر رہے ہیں جو کہ انڈیا نے انڈین اکوپائیڈ کشمیر میں کیا after the revocation of 370 article ہم بھی basically انہی لائنز پہ چل رہے ہیں اب چونکہ ہمارا کشمیر کا stance اس سے بڑا کمزور پڑتا ہے ہم اپنے stance deviate کرتے ہیں تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ for the time being اس کو provincial status کا جو دینا جو ہے وہ کشمیر issue کے لیے کشمیر کے معاملے میں ہمارے لیے قابلے قبول نہیں ہے ہمارے لیے کوئی beneficial نہیں ہے اسی طرح Palestine issue کی بات کرتے ہیں Palestine issue کے بارے میں پاکستان کا primarily ایک بڑا princely stance ہے جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کی article to subclass 4 لیکن ہم اسی کی اگینس جا کے پھر ہم جی بی کی territory میں اس کو اپنا پروونس بنا رہے ہیں تو بیسیکلی ہم ان کی جو اسرائیل کی جسے ہم illegal occupation کہہ رہے ہیں ہم اس کو defecto recognition دے رہے ہیں ہم اس کو مان رہے ہیں چونکہ ہم نے بھی انہی لائنز پر ایک قدم پاکستان میں اٹھایا تو اس سے ہمارا Palestine issue جو ہے یہ بھی great danger میں ہوگا ہم اس کے اوپر بھی کوئی princely طور بات نہیں کر سکیں پاکستان and Chinese relationship تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جیسے ہی CPAC آغاز ہوتا ہے چونکہ CPAC چائنا کی ایک بہت بڑی investment ہے پاکستان میں اور یہ چائنا کا جو پروونس ہے جسے ہم زنگ چانگ کہتے ہیں وہاں solution of this dispute جو کہ territorial dispute تھا گلگت بلدستان کا اگر ہم اس کو پروینشل status کا ایک خطاب دے دیتے ہیں تو اس سے پاکستان اور چائنا کی relationship بہت اچھے ہو جائیں کیونکہ اس کا CPAC کی جو strength ہے وہ گلگت بلدستان سے اکڑ گزرتی ہے تو CPAC اگر کامیاب ہوگیا تو اوورال ظاہر ہے بی آرے بھی کامیاب ہو جائے گا اور اگر یہ دونوں کامیاب ہو گئے تو جو چائنا ہے اس کو بہت زیادہ economic اور security اور strategic strength مل جائے گی اب چونکہ یہ چائنا اس سے strategic اور economic strength حاصل کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ بات امریکہ کو ایک آنکھ نہیں بھائے گی امریکہ اور سائنو امریکن رائیولری کے بیکڈراب میں دیکھئے تو اگر ہم گلگت بلدستان کو پروونس کا status دیتے ہیں تو پاکستان اور یو ایس کے ریلیشنز ٹرین ہونے کا بڑا خطرہ ہے کیوں کیونکہ چائنا کی جو ایک hedge منی ہے hedge منی آپ سمجھ لیں اس کی wish ہے اس کو پورا کرنے میں ہم کہیں نہ کہیں اس کی مدد کر رہے ہیں اور یہ بات امریکہ کی hedge مانی کے اگنس جائے گی اسی طرح اگر ہم بریٹن کی بات کریں تو بریٹن کی پارلیمنٹ میں بھی گلگت بلدستان is a disputed territory کے حوالے سے ایک resolution پاس ہو چکی ہے اور اگر ہم اس کے پروینس کا status دے بھی دیتے ہیں تو یہ بریٹن کو بھی یہ بات کوئی خاطر خات اچھی نہیں لے گی اگر ہم اس کو پروینشل اس دے دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا پروینشل اسمبلی جو ہے وہاں کی سوری جو گلگت بلدستان کی اسمبلی ہے پروینشل اسمبلی لے لے گی گلگت بلدستان کی اسی طرح فیڈرل گورنمنٹ میں ان کی سیٹس کی الوکیشن ہو جائیں گی اسی طرح سینٹ میں ان کی سیٹس کی الوکیشن ہو جائیں گی اور اسی طرح پہ اسی طرح اوپن کی جائے گی تو یہ چند ہم نے اس کے امپلی کیشن پڑھے کہ اگر ہم گلگت بلدستان کو پاکستان کا ففت پروینشل کے طور پر مان لیتے ہیں تو اس کے کیا امپیکٹس ہوں گے جتنے بھی ہیں جس سے ہمارا کشمیر سٹانس ویک ہو رہا ہے پلسٹان ایشیو لیکن اس کا سلیشن یہ ہے کہ اگر ہم اس کو پرویجنل پروینشل سٹیٹس دے رہے ہیں اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ پرویجنل سٹیٹس دے رہے ہیں تاکہ وہاں پہ سوشیو اکنومک اور سٹیٹیجک جو وہ دیولپنٹ کی جا سکے وہاں پہ 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 پر 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 بات کی جا سکے وہاں پہ ہیلتھ کی بات کی جا سکے وہاں پہ ایجوکیشن پر کام کیا جائے سکنے سٹیٹس پرویجنشل سٹیٹس کی بجائے اگر ہم اس کو پرویجنل پرویجنشل سٹیٹس دے دیتے ہیں تو پرویجنل پرویجنل پرویجنشل سٹیٹس کا درجہ ضرور دیں گے کیونکہ جی بھی جو ہے پارٹ پاکستان فر ویر لانگ ٹائم اب اس کو پروینس بنانا اس کے کیا امپلیکیشن سٹیٹس سٹیٹس ہم بات کرتے ہیں کہ انڈیا کا کیا ریس پر جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ انڈیا اس ایکٹ سے انڈیا اس اقدام سے بڑا ہی ناخوش ہوا اور اس نے کھلے عام مختلف پلیٹفارم پر ہماری اپوزیشن سٹارٹ کر دی وہاں کہ میں ایک منسٹر کی آپ کو پڑھ بتاتا ہوں کہ جی بیان کرتے ہیں کہ جب انسٹرمنٹ آف ایکسیشن ہوا نائنٹین فورٹی سیون میں جس میں وہ جو ڈوگرا صاحب تھے انہوں نے اپنے تمام کشمیر کو انڈیا کی تیرٹری کا یونین کا پارٹ بنا دیا تو یہ جلگل بردستان بھی ان کا پارٹ ہے تو یہ جو ایکٹ ہے یہ ان کی جریس دکشن میں آف انسٹرمنٹ سنس نائنٹین فورٹی سیون دوسری بات کہتے نائنٹین فورٹی سیون میں جب انڈیا پاکستان نے گلگل بردستان پر قبضہ کیا تو اس سے ایک نیرےٹیو بیلٹ ہوا وہ نیرےٹیو کیا تھا کہ انڈیا اککوپائیڈ کشمیر میں جو انڈیا ہے وہ اپریسر کام کر رہا ہے اس لئے ہم نے گلگل بردستان کو اپنے کنٹرول ملیا ہے کیونکہ نیولی برن سٹیٹ سی دونوں ان میں تینشن بہت زیادہ تھی کشمیر کی حوالے سے اور بہت بڑے مسائز تھے جیسے کہ آپ کو آئیڈیا ہوگا تو اس سلسلے میں انہوں نے کہ بیلڈنگ کوشش کی جنرل زیادہ نے وہاں پر بہت زیادہ سنی پاپولیشن کو پاپولیٹ کیا جو کہ بیسی کے لئے جی بی جو ہے شیعہ ابنڈنٹ پاپولیشن ایریا وہاں پہ شیعہ بہت زیادہ ہیں تاکہ بعد میں جو الیکٹورل ہے اس کو ایفیکٹ کر کے اگر پلیبیشن کی بات بھی کی جو جنرل زیادہ نیکس ہم کہتے ہیں کہ پاکستان سب جو کچھ بھی کر رہا ہے یہ سب چائنا کے سٹرانگ انفلوینس کے تحت ہے چائنا کا سٹرانگ انفلوینس ہے پاکستان پہ اور ان کی ایڈوائز پہ بات کی جا رہی ہے اور اگر بھی اسٹیبلش کیا جا رہا ہے ان کو ڈیفرنٹ قسم کی فیسلیٹیز بھی پروائیڈ کی جا رہی ہیں اور ایک بسی نیٹیو چائنیز لینگویج کا گروہ ہوتا ہے اس کو بھی انٹروڈیوش کیا ہے پاکستان نے گلگیت بلدستان کی سکول میں جس کو بہت جیز رہے اس کو خوش کرنے کے جا رہے اور پھر اس کے لیے ہمارے اس اگدام کے بڑے سیکیورٹی امپلیکیشن بھی ہیں انڈیا کے اوپر پاکستان دیکھیں پاکستان نے ایک بڑی امپورٹنٹ جس ہم کہتے ہیں انہوں نے پاکستان کو گفت کر دی انڈیا چائنہ کو گفت کر دی جو بیسک بلدستان کا پار تھا اور اریجنل ہم کہتے ہیں کہ ایس پر انسٹرومنٹ اوف ایکسیشن وہ ایڈیا کا پار تھا اور دوسری بات چائنہ نے اکسائی چینج جو ہے وہ بھی ایلیگل طور پر اککپائی کر لیے جو نور ایسٹرن پار لداخ تیاریٹری کا سو یہ بیسکل یہاں پر قبضہ کرنے کے بعد چائنہ کی کوشش کیا ہے چائنہ کی کوشش ہے کہ ایکچوال لائن اف ایکچوال کنٹرول کو اس کی جو پوزیشن ہے اس کے گراؤن ریالیٹیز ہیں گراؤن پوزیشن ہے وہ اس کو آرٹر کر سکتے یہاں پر لائن کنٹرول کیا ہے یہ بیسکل لی نیشنل ڈی مارکیشن ہے بیٹا نیشنل ڈی مارکیشن ہے کن کے درمیان بیٹوین انڈیان ٹیرٹریز اینڈیز ٹیرٹری یہ ان دونوں کے درمیان بارڈر لائن سمجھ لی ہیں ایک جس ترمی لائن آف کنٹرول ہے جس ہم نے ایک بریف سا پڑھا کیا امپلیکیشن ہو سکتی ہیں پاکستان کے لیے پروینس دینے کے صورت میں اور جو انڈیا ہے وہ کیوں اس کے بار بار اگینس جا رہا ہے کیوں اس کو نگیٹ کر رہا ہے دنیا بھر کے پلیٹفارم میں تو یہ آخری پارٹ جو ہم نے پڑھا یاد رکھے یہ انڈین سٹانس ہے یہ ہمارا موقف نہیں ہے آپ کو لیکچر سمجھ آیا ہوگا اور ان کیس اپنا کویسٹن جو کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھئے اپنا خیال رکھئے نیکس لیکچر تک کیلئے اللہ حافظ